ہلو فینس سواگتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گائٹری افیشل میں آپ کا ایس ایس ای کانسٹیبل جی ڈی میڈیکل آپ کے سٹارٹ بنے جا رہے ہیں میڈیکل کے بہت سارے پریشن آپ ووٹس اپ کرتے ہیں یا کمنٹ کرتے ہیں دیکھیں ہماری کوشش یہ ہی رہتی ہے کہ ہر ایک ووٹس اپ کا ریپلائی آپ کو دیا جائے اور یدی آپ کا ریپلائی چھوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے تو ناراج ہونے کی جارت نہیں ہے اس کو ری سینڈ کر دیجئے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے میسیج کا ریپلائی ہوتا ہے تو وہ اسکپ ہو جائے اب ایک پریشن دیکھیں یہاں پہ پوچھا ہے یہ کینڈیڈیٹ نے کہ ڈروپنگ شورڈر میں انفیٹ ہوتے ہیں کیا بلکل ہوتے ہیں ڈروپنگ شورڈر میں انفیٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کو ڈروپنگ شورڈر کیا ہے آپ کو دیکھیں وہ دکھا دیتے ہیں یہ ڈروپ شورڈر ہے یہ جو ہے ڈاؤن ہے اب رائٹ ہینڈ ڈاؤن ہے ان کا جنرلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جس ہاتھ سے کام کرتے ہیں آپ اسی کو ڈاؤن کرتے ہیں کرکٹ کھیلنے والے ہمارے جو کاتھی ہیں وہ اس کو ڈاؤن کرتے ہیں اور کچھ ہمارے دوست کیا ہوتا ہے کہ ڈاؤن نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ کھڑے رہنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے تو اس کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں دوسرا پک آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھئے یہ ڈاؤن ہے کچھ دبلے پتلے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈ کی ہڈی جو ہے اس سے بھی اس کا سمبند ہوتا ہے کہ بھی اس میں پرابلم ہے تو بھی ڈاؤن شالڈر ہو جاتا ہے اور ڈاؤن شالڈر کا یہاں پرشن یہ اٹھتا ہے کہ کیا ڈاؤن شالڈر جو ہے وہ کیا انفٹ ہو سکتا ہے آپ کو پچھلا بھرتی کا پورا پروف دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ جو کینڈیڈیٹ کا انفٹ میمورینڈم جو ہے اس میں دو پوائنٹ ان کو تین پوائنٹ دیئے ہیں ان کو پہلا ہے آئیز سکوینٹ اور دوسرا ان کا پوائنٹ ہے ڈی ای نیس اور تیسرا ان کا پوائنٹ ملا ڈاؤپنگ آف رائٹ شالڈر تو ڈروپنگ آف شالڈر آپ سکوینٹ آف آئیز جو ہے وہ بھی ایسا پوائنٹ ہے کہ اس کو بھی آپ کافی حد تک آپ ایکسرسائز سے آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں آپ کا سپاسلس سے آپ کنسلٹ کریں وہ ایدی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سکوینٹ ہیں تو سکوینٹ ہیں تو آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں ڈی ای نیس کا تو سرجری ہی ہوتا ہے اس کا تو ایک علاہ ہے کہ اس کا سرجری اور کتنے دن پرانا سرجری فیٹ ہے تو تھرٹی ڈیز پرانا سرجری جو ہے وہ فیٹ ہو جاتا ہے جیدی آپ پیپرز پروڈیوز کرتے ہیں اور ویسے بھی ڈی ای نیس کا سرجری لگ بک پاندہ سے بیس دن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کلر سیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کا پتا بھی نہیں چلتا اور جیدی آپ پیپرز بھی پروڈیوز کر دیتے ہیں تو بھی آپ فیٹ ہو جائیں گے اب ڈروپ شالڈر کیا ہے بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں چلتا کہ ڈروپ شالڈر ہے مجھے لیکن وہ ڈروپ شالڈر ایک چھوٹا سا پوائنٹ پریشانی کر دیتا ہے تو ان سب سے بچنے کا دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے اپنے چیک اپ کروائیں اپنی جانچیں کروائیں کمپلیٹ پلی میڈیکل چیک اپ جو ہے اس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے کوئی پوائنٹ جو ہوتے ہیں ان کو آپ کس طریقے سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ڈروپنگ چھولڈر جیدھی آپ اس کو جھکا رہے ہیں تو آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے پیشے میں دیکھ کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں پیجیو تھرپس سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں تو بنے رہی ہے دوستو چینل کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں ان کی وجہ سے آپ کا وردی کا سپنا ٹوٹ نہ جائے اس بات کا وشیش دھیان رکھیں جائیں